شامی نے ریڈمی نوٹ 5 پرو کو پاکستان کے لانچ کی ہے اس ویڈیو کے ذر میں اسی فون کے بارے میں بات کرنے والوں اور آپ کو بتاؤں گا کہ کیا یہ فون آپ کو پرچیز کرنا ہے یا نہیں کرنا اسلام علیکم دوستو مرانہ مہر آپ دیکھ رہے ہیں یوں بھی ٹیک چذبہ لیٹس کے جمپ انٹو تس ویڈیو یہ ایک ریویو ویڈیو نہیں ہے بلکہ ایک اپینین ویڈیو ہے جس کے ذر میں اسپیکس کے بارے میں ڈیزائن کے بارے میں اس فون میں کیا اچھی چیزیں ان کے بارے میں فون میں کیا بڑی چیزیں ان کے بارے میں اور کیا یہ فون آپ کو پرچیز کرنا چاہیے یا نہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں بات کروں گا سب سے پہلے ہم سپیکس سے شروع کریں تو یہ ڈوائیس آپ کو ملے گی 6 انچ کی ڈسپلی کے ساتھ جو کہ 1080p ہے 18 to 9 ایکسپیکٹ ریشیو ہے اوپر آپ کو چھوڑے بیزلز بن جائیں گے نیچے بھی اور جب وہ نوچ والا ڈسپلی نہیں ہے اب اس کے در آپ کو دو ڈیفرنٹ بیریٹ پریں گے 3 جی پی ریم کا 32 جی پی سٹوریج کے ساتھ اور 4 جی پی ریم کا چونٹ جی پی سٹوریج کے ساتھ اب کیمرہ سیٹ اپ کی بات کر تو بیک پہ آپ کو ڈول کیمرہ سیٹ اپ مل رہا ہے ورٹیکل آئی فون ڈیزائن میں جو کہ 12 مگا پکزل اور 5 مگا پکزل ہیں فرنٹ پہ آپ کو 13 مگا پکزل کا سیلفی کیمرہ مل رہا ساتھ آپ کو فلیش بھی فرنٹ پہ مل رہی ہے اب اب پروسسر کی بات کرتے تو اس میں آپ کو ملے گا سنیب لین کا 636 جو کہ 1.8 گیگہرز اکٹر کور پر کام کرتے اور پروسسر جو ہے وہ یہاں پر اچھا رکھا گیا ہے اور آپ کو اس میں ملے گا ہے رینو 512 جی پی او تو یہاں آپ کو گیمنگ بھی اچھی دیکھنے کو یہاں پر ملے گی اب بات کرنے سے بیٹری کی تو اس میں آپ کو ملے گی 4000 mAh کی بیٹری انڈرڈ اوریو کا ساری ڈیوائس آتی ہے فاس ڈائنگ کا سپورٹ دیا گیا ہوا ہے 4G ڈوائس ہے اور سارے سنسرز بھی ویریبل ہیں جیرو سنسرز بھی آپ کو اس میں دیکھنے کو مل جائے گا اب جو 3 جی پی والے کی پرائز ہے وہ کے لیے 25000 روپے ہیں اور جو 4 جی پی والے ہیں اس کی پرائز ہے 30000 روپے اور یہ اویلیبل آپ پر شیس کر سکتے ہیں میسٹور میں جا کر سائز اب بات کرتے ہیں ڈیزائن کی تو سب سے اوپر آپ کو ملنے کا کیمرہ, earpiece, سینسر, فلیش پیر, 6 انچ کی ڈسپلی بٹم پر آپ کو ملیں گے touch capacity بڈن جو کہ on screen touch capacity بڈن ہے بیک پر آپ کو ڈول کیمرہ سیٹم ملے گا فگرپی سنسل ملے گا بیک کا ڈیزائن کافی سیملر آئی فون ایکس کے ڈیزائن کے ساتھ اور کچھ اس طرح کا ڈوائس کا ڈیزائن نکل کر آیا ہے اب بات کرتے ہیں کیا اچھی چیزیں فون کے اندر اچھی چیزوں کے اندر سب سے میں ہائلیٹ کرنا چاہوں گا اس کی بیٹری بیٹری رکھے گی ہے 4000 mAh جو کہ بہت ہی اچھا ہے ایک پلس پوائنٹ اس ڈوائس کے لیے نہ کہ صرف یہ سائز سائز آپ کو اس کے ملے گی فاسٹ ٹارجنگ کا سپورٹ یعنی کہ بڑی بیٹری اور فاسٹ ٹارجنگ کا سپورٹ اس کے علاوہ اور کیا چاہیے پروسسر کے بعد کو تو پروسسر بھی آپ پر ایک پلس پوائنٹ رکھا گیا جو کہ سنیب لیٹ کا سکس ٹارجنگ سکس ہے اور میرے خیال میں یہ بہتر پروسسر ہے اس پرائز رنج کے لیے آپ کو کافی اچھی پرفارمنس دیکھنے کو بھی لے گی ساتھی ساتھ ڈسپلی بھی ڈوائس کا اچھا رکھا گیا جو کہ ٹین اٹی پی ہے اور کیمرا سائٹ اپ بھی اچھا ہے تو اوورال میں کافی چیزیں اچھی رکھی گئی ہیں بڑی چیزوں کے بارے پر بات کرتے تو مجھے کوئی خامی ڈوائس کا نظر نہیں ہے سپیکس کو دیکھتے ہوئے پرائز کو دیکھتے ہوئے تو بڑی چیزیں مجھے تو کوئی دیکھنے کو یہاں پر ملی نہیں ہے اب سوال بہت ہی سمپلس ہے کیا یہ فون آپ کو پرچیز کرنا چاہیے یا نہیں سب سے پہر تو یہ پرائز رنج اچھی رکھی گئی ہے جس طرح کے سپیکس ہے جس طرح کے ڈزائن ہے اوورال پرائز رنج اچھی رکھی گئی ہے تو میرے کاس ہے ڈوائس دیفلیٹی آپ کو پرچیز کرنا چاہیے اگر آپ کی جو رنج ہے وہ پچیس ہزار کا ہے تو آپ تین جی پیوالا پرچیز کر سکتے ہیں اگر آپ تیس کا تیس ہزار کا لے رہے تو آپ چار جی پیوالا پرچیز کر سکتے ہیں دونوں ایک بہت اچھی اپشیز لے گی آپ کو پرچیز کرنے کے لیے تو مجھے ابھی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کر دو یا شیئر کر دو چینل کو تو سبسکرائب کرنا کیونکہ میں اس طرح آپ کے لیے ویڈیوز لے کے آتا رہتا ہوں پھر ہل اس ویڈیو کے دلیتا نہیں ہے پھر میں لوگ آپ سے کل اگلی ویڈیو گندر تب تک لیے بنا خیال رکھیں اللہ حافظ